میاں محمد نوازشریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں یہاں جنوری میں بھی نہیں آئیں گے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں مذاکرات کر لے گی اس بات میں کتنی صداقت ہے اور ان کے آنے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں گے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے آپس میں کچھ پی ٹی آئی اور نون لیگ آپس میں بیٹھے گی مذاکرات ہوں گے ان دونوں کے آپس میں اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹرو پامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں سماجی معاشرتی یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ایک آپ کو یہاں پر انڈورسمنٹ میں پہلے بھی کر رہا تھا اور اب پھر کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد علی صاحب کا یوٹیوب چینل آ چکا ہے کمیونٹی میں جائیں جا کے اس چینل کو دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں ڈاکٹر ایم علی سٹولجر کے نام سے یوٹیوب اینڈ فیس بک ہے اس پہ بھی آپ بڑی زبردست ڈاکٹر صاحب کی باتیں دیکھیں گے ہروسکوپ ہوگا بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ واقعی لفتندوز ہوں گے آج کا میرا ٹاپک ہے آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ جی اس پر بات کریں تو اس لیے میں نے بات کرنے کا سوچ ہے کیونکہ لوگ پڑھنے کیا کیا کمنٹس کر کے کہتے ہیں جی کہ یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کا چینل ہے یا یہ لفافہ پامیسٹ ہیں اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں دکھ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو کرنٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کا فیوچر اچھا چاہتے ہیں اس لیے پوزیٹیو اور نولیجیبل باتیں ہماری کوشش ہوتی ہیں آپ تک پنچائیں یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے ناظرین میڈیا کی جوب اتنی آسان نہیں ہوتی آپ لوگوں کو لگتا ہے بڑا آسان کام ہے ایک اسٹرولیجر اپنے علم کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتا ہے جو اس نے ساری زندگی پڑا ہوتا ہے وہ دس منٹ کے اندر آپ کو ہر چیز بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو میرا آج ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وطن واپس آرہے ہیں جنوری میں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا عمران خان صاحب کا ان دونوں کا جو وقتی ذائچہ ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے تو اس حوالے سے جاننے کی خوشش کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آرہے ہیں یہاں جنوری میں بھی نہیں آئیں گے یہ کیا معاملات ہیں اور ایک اور بات کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جی سر آپ نے انٹرو تو دیکھا ہے مجھے بتائیں کہ کیا کہیں گے اس بارے میں جنوری کا کہہ رہے ہیں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں بلکہ سر لوگ جو ہیں وہ کافی کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں کہ جی اس بارے میں بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جنوری میں پاکستان واپس آرہے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے اب یہاں پہ نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری ہماری ویڈیو فوراں ختم ہو جائے گی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنوری میں وطن واپس نہیں آرہے یہ ذائچہ کہہ رہا ہے اور ان کے بیک ڈور مذاکرہ چل رہے ہیں یہ تو ساری دنیا جانتی ہے ویسے بھی کسی نہ کسی سیٹلمنٹ پہ سیٹلمنٹ کا مطلب ہے پاکستان کے لئے کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ خان صاحب جو ہیں وہ کر لیں گے اور یہ بھی سوچ رہے ہیں اس وقت اب ویڈیو ختم ہو گئی اب اس کا لوجک لوگ مانگیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی تو اس کے لئے بتانا ضروری ہے یہ تو دو ٹوک بات کر دی نا میں نے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کو عمران خان کے لابہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے بھئی آپ دے دیں آپ دے دیں نا ٹاپک ہمیں آپ بتائیں کونسا ٹاپک ہے کمنٹس میں بتائیں کمنٹس میں بتائیں کہ جناب یہ ٹاپک ہے اس کے اوپر کریں اور کتنے لوگ ہیں ہمیں کسی نے کہا کشمیر پہ کریں ہم نے کیا انہوں نے کہا نانل ٹرم پہ کریں ہم نے اس پہ کیا رشی سناک پہ کہا جس پہ جو ہمیں پوزیٹیو چیز کوئی کہتا ہے طریقے سے کریں نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کی روپ میں پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ثابت کریں کوئی ایک صاحب ہیں وہ ہر ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اگر یہ انسان ہے تو مجھے پتہ نہیں کیا ہے شک ہے یہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں بھائی آپ اچھے انسان ہیں یا آپ انسان ہیں تو آپ ہمیں ٹاپک بتائیں کہ جناب یہ ٹاپک کریں اس کا ذائچہ بنائے اور اس بارے میں ڈسکس کریں ٹھیک ہے نا اب آپ نے دو سوال کیا تھے ہو گیا نا اب اس کا لوجک اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ کہیں گے جی تکے ہیں تکے لگا رہے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے کس بیس کی اوپر کہا ہے دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنوری میں نہیں آئیں گے پاکستان یہ ذائچہ اس طرح بتاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذائچہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں وقتی ذائچہ کو پڑھتے ہیں ان کا جو نیٹل ہے اس کو نہیں جو وقتی جو ٹرانزٹ کا ذائچہ ہے اس میں ابھی سفر کے جو ستارے یا سیارے ہیں نہیں ہیں چلیں ہم اس طرح بات کر لیتے ہیں یعنی جس سے ظاہر ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جنوری میں کوئی سفر کرنے والے جنوری کے مہینے میں کوئی پلانٹس ایسے نہیں ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ذائچہ میں جو ظاہر کرتے ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جس جگہ پر ہیں وہاں سے اپنے اس جگہ پہ جائیں گے واپس جہاں سے ان کا تعلق ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جنوری کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ٹریبل جو ہے وہ کہیں مارچ اپریل میں جا کے ان کا ذائچہ بتاتا ہے مارچ اپریل میں پلانٹس ایسے موو ہو کے اس گھر میں آئیں گے جس سے کوئی سفر کی شکل بنے گی اس سفر کی شکل جو میاں صاحب اپنے وطن کی طرف واپس آئیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا ایک دوسرا آپ کا کیا سوال تھا سر دوسرا میرا یہ کوششن تھا آپ سے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ آپس میں بیٹھے گی مذاکرات ہوں گے ان دونوں کے آپس میں اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں زائچہ کیا کہتا ہے اچھا اب میں نے تو کہا تھا نا کہ بیک ڈور ہو رہے ہیں وہ کمنٹس میں بھی آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ حالات حضرہ کا پروگرام ہے یا اسٹرولوجی کا یہ اسٹرولوجی کا حالات حضرہ پر بیسٹ پروگرام ہے یا حالات حضرہ کا اسٹرولوجی پر بیسٹ پروگرام ہے اس کو سمجھ رہی جئے کیونکہ اسٹرولوجی ہم کر رہے ہیں پاکستان کے لیے دنیا کے لیے ہم مریخ کے لیے بات کرتے ہیں یا ہم زہل کے لیے بات کرتے ہیں اگر وہاں آبادی ہوگی پھر ہم اس کی بھی بات کریں گے کسی اور کائنات میں چلے جائیں گے پھر اس کی اسٹرولوجی کریں گے بھائی رہنا زمین پہ رہنا پاکستان میں تو اسی کے لیے بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے ہم پاکستان کے حق میں ہی بولتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اب نا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ذائچہ دیکھتا ہوں اور پھر میں پی ایم ایل این کا ذائچہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح مطرم جو ہیں ہمارے عمران خان صاحب ان کا ذائچہ دیکھتا ہوں اور پی ٹی ای کا ذائچہ دیکھتا ہوں پی ایم ایل این اور پی ٹی ای دونوں کا ذائچہ دیکھا دونوں کے جو سربراہان ہیں ان کا ذائچہ دیکھا ان کی سوچ کو دیکھا کہ مون جو ہے ان کا یا ان کا مرکری وہ کس طرف مائل ہے وہ تعاون کی طرف مائل ہے مطلب وہ تیزی میں ہے اس کو انگل غلط ستاروں کے لگے ہوئے ہیں یا پوزیٹیو ستاروں کے لگے ہوئے ہیں یہ ساری ریڈنگ کی اور پھر میں نے بتایا کہ جناب جو بیک ڈور چل رہے ہیں وہ تو چلی رہے ہیں کچھ آپ سمجھ لیں ایک جیڑھ مہینے سے وہ چل رہا ہے کیونکہ پلینٹس جو ہیں وہ اس حساب سے کھڑے ہوئے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور پولیٹکس جو ہے وہ اس وقت اوورال چل رہی ہے ہم ان دو کی بات کر رہے ہیں یہ چل رہی ہے اور یہ کوئی سٹیج ایسی آئے گی کہ جب یہ بیٹھ بھی جائیں گے بیٹھیں گے مطلب دایرہ سلسلہ صفائی تو نہیں ہوگی وہ ان کا اپنا منشور ہے ان کا اپنا منشور ہے مگر پاکستان کے لیے دونوں جو جماعتیں ہیں وہ بیٹھیں گی اور اس کے اندر میں کہتا آ رہا ہوں کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں کمپرومائزز کر رہے ہیں ابھی بھی خان صاحب کمپرومائزز کریں گے پاکستان کے لیے اور پی ایم ایل این کے بھی جو ڈیڈرز ہیں وہ بھی سیچویشن کو سمجھ رہے ہیں ان کا جو تھنکنگ پروسس ہے ان کو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ ریالیٹی کچھ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ بینک ہے ایفیکٹ تو ہوا ہے ووٹ بینک اور یہ ان کی سوچ سے ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ورڈ ہیں کیونکہ ان کا مرکری جو ہے وہ غلط اینگل لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد جو کیا اس کو کہتے ہیں جو مون ہے وہ اور جو حکومت کا جو سن ہے وہ ڈسٹرپڈ ہے سن از آنر ٹھیک ہے تو یہ ڈسٹرپ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ بیٹھنے کے بونڈ میں ان دیو سٹ ٹوگیدھر اچھا تو اس سے پاکستان کا تو آپ نے ماشاءاللہ بتایا یہ ہے وقتی ذہچہ دیکھے کہ وہ تو بہتری ہے ماشاءاللہ تو یہ دونوں جب بیٹھیں گے تو اس میں اور بہتری ہوگی وہ بیٹھیں انہ بیٹھیں پروردگار نے بہتری کا سوچا ہوا تو جب بہتری کا سوچا ہوا ہے اللہ رب العزت نے تو پھر ان کو بٹھا بھی دے گا وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ان سے کچھ میں ان کا تو ٹاپک ان کا جو پوائنٹ آف ڈسکیشن ہے وہ یہی ہے نا کہ الیکشنز کہ ڈیٹھ ہے یا نہیں ہے تو وہ اللہ کر دے گا انشاءاللہ مددہ وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا الیکشنز کی ڈیٹھ بھی نکلائے گی اور یہ تو سر رشتے والی بات ہوگی کہ بیٹھیں گے تو ڈیٹھ نکلے گی تو پھر مطلب شادی ہوگی آگے رشتہ پاکستان سے نا پاکستان سے رشتے کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ یہ بیٹھیں گے انشاءاللہ اور کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا پوزیٹیو حل پاکستان کے لئے نکلائے گا آپ کو میں ٹائم ٹائم فریم بتاتا ہوں یہ دسمبر کا مہین ہے نا اس میں اور مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کمنٹس میں آپ نے ٹرک کی باتی کے بچھے لگایا اور آپ نے پہلے یہ ڈیٹھ دی تھی آپ یہ دیکھ لیں اس ڈیٹھ جو میں نے ڈیٹھ دی تھی کوئی ایونٹس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اب جو آگے ڈیٹھ ہے میں وہی بات کر رہا ہوں ہم کے زندگی وقتی ذائچہ میں جا رہی ہے اب میں شورٹ 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 ڈیٹھ ساپ کو دے رہا ہوں سترہ ٹھارہ جنوری تک بیس جنوری تک بڑا امپورٹن ٹائم ہے اہم ٹائم ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر لوگ کہیں گے یہ تو کوئی بھی انتازہ لگا لے ان کو کیا جواب دیں گے ہم نے تو فلک صاحب پلینٹس کو دیکھنا ہے جو پاکستان کے ذائچے میں ہیں اچھا بارال میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ کوئی جو ہمارے بڑے دیدران ہیں اللہ تعالی سے ان کی بھی خیر مانگیں آپ میں اس کو اوپن لی بات کو نہیں کرنا چاہتا مگر یہ ہے کہ دعا کریں جس کا محبوب لیڈر ہے اس کی زندگی اور صحت کی دعا کریں اللہ تعالی سب کے لئے اچھا کریں پاکستان کے لئے اچھا کریں یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں بڑی قدر ہے اس کی کیونکہ یہ ہے تو سب کچھ ہے آپ کمنٹس کریں ناظرین بتائیں ڈاکٹر صاحب کس طرح کے آپ کو لگتے ہیں اور کس طرح کے مطلب آپ کو یہ پروگرامز لگتے ہیں ضرور بتایا کریں آپ کا فیڈ بیک کہتے ہیں نا کہ جب سٹیج پہ بندہ ہوتا ہے نا تو تماشا ہی جب تک تالیاں نہ نہ بجائے تب تک وہ مزہ نہیں آتا بات کرنے کا تو آپ کے کمنٹس اتنے ہی ہمارے لئے عزیز ہوتے ہیں لیکن تنقید کریں اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہتا ہے تنقید کرنا چھوڑ دیں ہمیں کہ کوئی تنقید کرے گا ہم اس کا نام لے لیں گے اور اس طرح کا مطلب اس کو بدنام کر دیں گے یہ مقصد نہیں آج تک کبھی ڈاکٹر صاحب نے کسی کا نام لی ہے یہی بولا ہے وہ ایک صاحب ہیں یہ بولا ہے پڑھتے سب کے کمنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب تو بات یہ ہے کہ تنقید کریں ضرور کریں آپ کو غلط بات لگتی ہے ڈاکٹر صاحب کی کیا میرا ضمیر اجازت دیتا ہے اگر دیتا ہے تو ضرور لکھیں اسے آپ کو ہی پتا لگے گا یاری میں نے جو لکھا ہے میں کہاں کہاں سے شوہ آف کرتا ہوں بات کچھ نہیں ہوتی دو منٹ لگتے ہیں کمنٹ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ نام اور تعلقات جو میرے اور آپ کے ہیں ڈاکٹر صاحب اور آپ کے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو بات وہی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو جاتے تھے امیشہ یہ کہتا ہوں ہم پاکستان کے حق میں پروگرام کرتے ہیں ہمیں اپنا پاکستان بہت عزیز ہے اور آپ کو بھی عزیز ہے آپ جو اوورسیز پاکستان کے لیے پریشان ہے آپ لوگ اچھے ہی چاہتے ہیں نا پاکستان کا تو ہم بھی اچھا چاہتے ہیں ہم جو وقتی ضائع چاہے ہیں چیزیں نکالتے ہیں اس لیے نکالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی بہتری کی رہنمائی ہو سکے تو آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان فلک شیخ اور ڈاکٹر احملی صاحب کو دیں اجازت اللہ حافظ